میں کہنا چاہتا ہوں کہ کیا سارے جماعتیوں کا پاپ چھپ جاتا ہے کیا نہیں بلکل نہیں چھپ جاتا ہے جماعتیوں کا نہیں پارٹیکولر ان لوگوں کا جنہوں نے غلطی کیا ہے آپ پورے ایک جماعت کو ذمہ دار کیوں ٹھہراتے ہیں یہی تو میں کہتا ہوں آپ پورے جماعت کو پورے ایک سمودائے کو پورے ایک دھرم کو ذمہ دار مت ٹھہرائیے اگر آپ مراد آباد میں پتھر مارنے والوں کو پورے اسلام کا ریپرزنٹریٹی مانتے ہیں تو مراد آباد میں پھول برسانے والوں کو پولیس کرنیوں پر آپ پورے اسلام کا ریپرزنٹریٹی کیوں نہیں مانتے آپ ڈاکٹر نیزہ مدین کو جو مراد آباد میں شہید ہو گئے کرونا سے لڑتے لڑتے کرونا یودھا کی طرح ان کو آپ پورے اسلام کا ریپرزنٹریٹی کیوں نہیں مانتے آپ عمران پرداب گھڑی کو اسلام کا ریپرزنٹریٹی کیوں نہیں مانتے میں آپ کی باتوں سے سہمت ہوں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں عمران بھائی اور ایسا ہی ہونا چاہیے میں نے کہا آپ ڈاکٹر صدیر اگروال سے کنفرم کر سکتے ہیں اس کے بعد وہ بیان اخواروں میں چھپے میں نے اس کے بعد زلادیکاری مہدے سے بات کری میں نے کہا لوگوں نے اگر پتھر اٹھا لیے جس گھر میں دو موت ہوئی ہے آپ سمجھئے گا اس پوری کرنالوجی کو سمجھئے گا کہ تین دن پہلے اس پریوار میں دو موتیں ہوئی اس کے بعد اگر وہ لوگ یا ان میں سے کچھ لوگ پتھر اٹھا لے رہے ہیں تو وہ کس وجہ سے اٹھا لے رہے ہیں اس وجہ کو دور کر دیجئے میں نے ڈی ایم صاحب سے بات کری میں نے کہا سر غلط فہمیاں لوگوں میں افواہیں پھیلی ہوئی ہیں ان دور میں بھی افواہوں کی وجہ سے ہی کچھ لوگوں نے پتھر اٹھائے اور مراد آباد میں بھی وہ افواہیں دور ہونی چاہیے کو لے کر لوگوں کے مند میں رم ہے کہ وہاں لے جا کر کہ کھانا نہیں ملتا بہت جانوروں کی طرح برطاو کیا جاتا ہے مجھے خوشی ہے کہ زلادکاری مہد ہے مراد آباد کے انہوں نے اگلے دن اخباروں میں بھی کیاپن دیا اگلے دن اخباروں میں باقیدہ خبریں چھپوائیں کہ یہ مینو ہے یہ کھانا مل رہا ہے یہ ڈاکٹر ہے کوئی سنکہ ہو تو یہ نمبر ہے اس کے بعد مراد آباد کے لوگ کھول برساتے ہوئے فارنٹائن سنٹر میں جا رہے ہیں ضرورت یہ وشواس پیدا کرنے کی ہے ضرورت یہ ہے یہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے بھائی صاحب وہ کہتے ہیں میں نے پہل کرینا جب دونوں طرف ہوتا ہے تو مزہ دیتا ہے وہ تو وہاں سے بھی آنا چاہیے ساہتا ہوں کی دو طرفہ عشق ہو دو طرفہ نہیں بلکہ چو طرفہ عشق ہو عطل بھائی وہ عشق کروانے کی کوشتش تو کی جائے ہم تو تیار بیٹھیں میں نے کہا ہم تو سینہ گول کے تیار بیٹھیں آئیے ہم یہاں بھارت کا نقشہ بھی دکھاتے ہیں بس آپ ہماری آنکھوں میں پہلے پڑیت ہو کہ آپ پہ بھارت ہے کہ آپ پہ محبت ہے رگوں میں دورتا سہارا لہو ایمان والا ہے مگر ظالم تو مچتا ہے کہ پاکستان والا ہے تو کیا کیا جائے وہ ایسا نہ ہونا پہلے اس مانسکتہ کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے نہیں ٹھیک ہے میں آپ کے ان باتوں سے ان بھاوناؤں سے خود کو سمبت کرتا ہوں خود کو جوڑتا ہوں اگر اس شو کے مادھیم سے میں نے ایک آدمی کو بھی کنونس کر لیا تو میں اس شو کو سفل مانوں گا